نسخہ آپ کو معمولی سے لگیں گے لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے یہ ایسی طاقت دیتے ہیں ایسی طاقت دیتے ہیں کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں صرف پچیس دن کے اندر اندر اس نسخے سے آپ طاقت کی وہ بہاریں دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے زندگی میں گوینا دیکھی ہوں آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف نسخے کے اجزاء میں جو بھی چیزیں ہیں میں ایک پوری ایک سلائیڈ بنا کر اس کے اندر ان کے نام ان کے مزاج کیا ہیں اور ان کے دوسری زبانوں میں نام کیا ہے میں لکھوں گا انشاءاللہ اکثر سودیا والے یا دوسرے ملکوں سے جو میرے ویورز ہیں وہ کوئی انگلیش میں نام پوچھتا ہے کوئی اندی میں نام پوچھتا ہے میں سب کے نام اب لکھ کے دیا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سانی رہے یہ اجزاء سننے سے پہلے چوڑی سی ریکویسٹ آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں وہ آپ تک فوری پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں سب سے پہلے یہ دیکھیں بادام مغز بادام ٹھیک ہے یہ عام پنساری سے کئی سے بھی مل جاتے ہیں یہ ہیں چوارے یہ بھی عام پنساری سے مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہیں موسلی سفید انڈین آپ نے کسی بھی پنساری کے پاس جانا ہے اسے جا کے کہنا ہے موسلی سفید انڈین دے دیں کیا کہنا ہے موسلی سفید انڈیا کی یہ دیکھیں اور یہ خوشکو ایسے ٹوٹے سلی نہیں لینی سلاب جس کو چڑی ہو نمی جس کو چڑی ہو وہ نہیں لینی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے یہ ہے سالم مصری اس میں دو اس کو میں دو نمبر بھی مارکٹ میں عام ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک نمبر جو ہوگی دو سو روپے پونے دو سو روپے تولہ ملے گی آپ کو بعض جگہوں پہ یہ دو سو سے ڈائسوں کے درمیان ہے تولہ آپ نے بارال ایک نمبر لینی ہے اسے کہہ کے اس طرح ساف ستری ہو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ساف ستری ہو یہ ہیں چار چیزیں پانچویں چیز ہے یہ دیسی انڈا ٹھیک ہے جی اب آپ کو میں نسخے کے اجزار کی مقدار بناتا ہوں ایک دیسی انڈا ایک وقت کی یہ میں خوراک آپ کو بتانے لگا ہوں ایک وقت کی خوراک ٹھیک ہے ایک دیسی انڈا دس بادام تین چھوارے ایک چمچ یہ پیسی ہوئی آپ یہ کٹھی پچاس گرام یا بیس تیس گرام لے کے اسے گھر وہ جو مسالہ پیسنے والے وہ گرینڈر ہوتا ہے اس میں پیس لیں سالم مصری کو بھی موسلی سفید کو بھی ٹھیک ہے جی یہ دونوں چیزیں پیس لینی ہے میں نے آپ کو ثابت اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ ہیں کیا چیزیں آپ نے ان کو پیس لینا ہے ایک وقت کی خوراک ایک انڈا دس بادام تین چھوارے آدھا چمچ موسلی سفید کا یا چھوٹا چائے والا ایک چمچ موسلی سفید چھوٹا چائے والا ایک چمچ یہ سالم مصری کا اب آپ نے اس کو نسخہ تیار کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں رات کو آپ نے پانی میں بیدام بگو دینے ہیں دودھ میں چھوارا بگو دینا ہے پانی میں بیدام دودھ میں چھوارا چھوارے کو دودھ میں آپ نے بگونے سے پہلے ایک تو یہ کام کرنا ہے اس کا یہ والا یہ اتار دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اتار دینا ہے اس کے جو یہ ٹھیک ہے اور اس کو کھول کے اس کی گھٹلی نکال دینی ہے دودھ میں بھی گونے سے پہلے ٹھیک ہے جی اگر ٹکڑے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہ گھٹلی نکال دیں گھٹلی نکال دیں ٹھیک ہے جی گھٹلی نکال دیں اور بگونے سے پہلے پانی سے دو تین دفعہ اچھی طرح دولیں تاکہ اس کے اوپر جو گردوگ باہر مٹی وغیرہ لگا وہ دھل جائیں یہ تین چھوہارے دودھ میں بھی گونے ہیں دس بادام پانی میں بھی گونے ہیں اب صبح آپ نے اٹھنا ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بادام کے چھلکے اتار لینے ہیں چھوہارے آپ ایسا کریں تقریباً ایک پاؤ دودھ میں بھی گونے ہیں ایک پاؤ دودھ میں ٹھیک ہے جی چھوہاروں کو دوس میں آپ جس میں ہم وہ لسی کو مطلب تیار کرتے ہیں لسی ریڈکتے ہیں وہ جو جگہ ہوتا ہے لسی والا چھوہارے دودھ سمیت اس میں ڈال لینے ہیں دس بادام جن کے چھلکے اترے ہوں وہ بھی اس میں ڈال لینے ہیں موسلی سفید پیسی ہوئی کا ایک چمچ چھوٹا چائے والا ایک چمچ آپ نے سالم مصری پیسی ہوئی چھوٹا ایک چمچ چائے والا وہ ڈال لینے ہیں یہ چار چیزیں ہوگی چار چیزیں یہ آپ نے ڈال لینے ہیں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیسی انڈے کو توڑ کے اس کی صرف زردی سفیدی نہیں صرف زردی دیسی انڈے کی زردی اس جاگ میں ڈال کے اس کو جاگ کے اندر ڈال کے چلائیں اور اتنا اس کو بلوئیں یا رڑکیں کہ یہ بادام چھوہارے یہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں جب ایک جان ہو جائیں ایک پاؤ دودھ اور ڈال لیں بعد میں اور ایک چمچ شہد ڈال لیں اور پھر اس کو اچھی طرح نڈکیں ٹھیک ہے دودھ اگر نیم گرم ہو اس سردیوں میں کوئی ایشو نہیں برف نہیں ڈال لی نیم گرم سا دودھ ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے یوز کر لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ امیزہ تیار ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو خالی پیٹنے ہارمو پی لینا ہے پینے کے بعد دو گھنٹے تک یا تین گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جن دنوں یہ نسخہ استعمال کرنا ہے کھٹی چیزوں کا پریز کرنا ہے تلی چیزوں کا پریز کرنا ہے تیز مسالوں کا پریز کرنا ہے جن حضرات کو نمردی کا مسئلہ ہے وہ کوشش کریں پندرہ سے بیس دن عورت کا پریز کریں ٹھیک ہے اور جو مطلب ویسے ہی اس کو اپنی زندگی کا محمول بنانا چاہتے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جن کی دو سے زیادہ شادیاں ہیں وہ استعمال کریں نوجوان حضرات اس نسخے کو استعمال نہ کریں پھر نہ کہنا کہ جی کوئی نقصان ہو گیا ہے کیونکہ یہ نسخہ اس قدر طاقتور ہے اس قدر طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی یہ نسخہ آپ کو تیار کرنے میں مشکل نہیں ہے اس کے بعد استعمال کرنے بھی مشکل نہیں ہے جس مرضی ملک میں جس مرضی خطے میں استعمال کریں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نسخے کے فوائے سن لیں طاقت میں اضافہ جن حضرات کو جراسیم کی کمی کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں مادے کے پتلے پان کے مریض وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سورت انزال کے مریض وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک نسخے میں مادے کے پتلے پان کا علاج سورت انزال کا علاج قفت با کی کمی کا علاج اور سب سے بڑی بات یہ ایسی جسمانی طاقت دے گا آپ کو خود پتا چلے گا کہ میرے اندر کوئی طاقت کی نئی لہرے دھوڑ پڑی ہیں اس نسخے کے بعد آپ نے تھنڈا پانی نہیں پینا کم از کم دو گھنٹے تک ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو مرضی کھائیں پیئیں کوئی پروان نہیں ہے یہ نسخہ آپ کو میں نے جو بتایا ہے آپ اسے صفحہ دل پر نوٹ کر لیں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں زیادہ سے زیادہ اس نسخے کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے دو ساتھی اور احباب بھی فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں دوبارہ آزار ہوں گا جاتے جاتے السلام علیکم اور ہمت اللہ سلام علیکم 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 موسیقی